فرنٹس آپ نے اکثر میجیشنز کو میجک کرتے ہوئے دیکھا ہوگا اور لوگوں سے داد وصول کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا آپ لوگ حیرام تو ہوتے ہوں گے کہ یہ ایسے ٹرک کیسے کرتے ہیں کبھی ٹوپی میں سے خرگوش نکال لینا اور کبھی کھڑے کھڑے لیٹ جانا یا پھر پانی پر چلنا یا پھر ہوا میں اننا اور چیزوں کو قائب کر دینا یہ تو چند ایک چھوٹے چھوٹے ٹرکس ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کچھ عجیب و غریب میجک ٹرکس کے بارے میں جنہیں دیکھ کر آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ کتنی صفائی سے اس طرح کے کام کرتے ہیں دوستو یہ ساری میجیشنز کے ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے یہ کوئی میجک ٹرکس وغیرہ نہیں ہوتے تو چلے دیکھتے ہیں کہ یہ جادو کی سرہ سے کرتے ہیں تو چلے ویڈیو کے جانب بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا کام ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں لیٹس موف فرنس آپ نے اکثر ٹی وی میں دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوا میں اس طرح سے سادھنا کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ اس طرح سے کیسے پوسیبل ہے کہ کوئی ہوا میں بیٹھے تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں انہوں نے یہ جو سٹک پکڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ سٹیل کا فریم لگا ہوتا ہے جو کہ انہوں نے اپنے کپڑوں کے اندر چھپایا ہوتا ہے وہ سٹیل کا فریم اس ٹرک کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے جن کو انہوں نے پکڑا ہوتا ہے اس فریم کو چھپانے کے لیے ان کو بہت زیادہ کپڑے پہننے پڑتے ہیں پھر یہ اس فریم پر بیٹھ جاتے ہیں یہ صرف ان کے ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے یہ کوئی میجک ٹرک نہیں ہوتا اور یہ اس ٹرک سے لوگوں سے بہت زیادہ اپریسیشن وصول کرتے ہیں دوستو ڈینیمو کی میجکل ٹرکس تو آپ نے ہسٹری چینل پر ضروری دیکھی ہوگی ایک دفعہ اس نے ایک لڑکے کا موبائل لیا اور اس کو دونوں ہاتھوں سے کچھ اس طرح سے مروڑا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے اصل میں اس نے ایسا کیا کیسے اس نے لڑکے سے موبائل لیتے ہی اس کے اوپر اپنے ہاتھ سے اتنی صفائی سے سٹیکر لگا دیا کہ وہ فون کی دوسری سائٹ جیسا دکھنے لگا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے فون کو اس طرح گھومیا کہ فون ایک طرف سے اور دوسری طرف سے الگ دکھنے لگا جبکہ اس نے صرف یہ ہاتھ کی صفائی سے کیا تھا اور اس کے بعد اس نے وہ سٹیکر ہٹا کے لڑکے کو موبائل واپس کر دیا دوستو آپ نے ہیری پوٹر مووی میں لوگوں کو دیوار میں گستے ہوئے اور دوسری طرف سے نکلتے ہوئے تو دیکھا ہی ہوگا کیوں اس طرح کا ٹرک دیکھ کر آپ چونگ گئے نا لیکن ہمارا یہ جادوگر ایسا ٹرک کر سکتا ہے آپ خود ہی دیکھ لیجئے یہ آدمی آڈینس میں سے ایک لڑکی کو بلاتا ہے تاکہ وہ دیوار کو اچھے سے دیکھ لے کہ دیوار اصل ہے یا نکل ہے یہ لڑکی دیوار کو ٹیسٹ کرتی ہے اور اس کے بعد اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ جادوگر کی پرچھائی دیوار کے اندر جا رہی ہے اور دوسری سائٹ سے ہمیں جادوگر دیوار سے نکلتا ہوا بھی محسوس ہوتا ہے لیکن ایسا ہوتا کیسے ہے آئیے اب میں آپ کو بتاتی دیکھیں دوستو اصل میں ہوتا کیا ہے جب جادوگر دیوار کے اندر جاتا ہے تو چلاکی سے اس کی اسسٹنٹ اسے دوسرے دروازے کے اندر سے دوسری طرف لے جاتی ہیں اور ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ جیسے دیوار کے اندر چلا گیا ہے تو دوسری طرف پہنچ کر بھی اس کی پرچھائی اسی طرح سے دکھائی جاتی ہے جیسے جادوگر دیوار سے باہر نکل رہا ہو دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جادوگر پانی پر چلتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے کہ کوئی اس طرح پانی پر چل سکے کیا ان کے پاس واقعی کوئی جادوی شکتی ہوتی ہے اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو یہ بات غلط ہے جب بھی کوئی جادوگر اس طرح کا ٹرک کرتا ہے تو آپ یہ بات لاٹس کریں کہ وہ کبھی بھی صاف پانی پر نہیں چلتا بلکہ اس ٹرک کے لئے وہ کوئی گندہ اور میلہ پانی یا اس طرح کا تلاب سیلیکٹ کرتے ہیں جہاں پہ وہ یہ ٹرک کر سکیں اصل میں ہوتا کیا ہے ان کے اس ٹرک کے اندر ایک پلاسٹی کا پلیٹ فارم استعمال کیا جاتا ہے جس کے اوپر جادوگر یہ ٹرک کرتے ہیں کیونکہ میلے پانی میں وہ پلیٹ فارم ہمیں نظر نہیں آتا دوستو کیا آپ نے کبھی کافی کو کوائنس میں بدلتے دیکھا ہے یہ ٹرک کرنا بہت زیادہ آسان ہے اس کے لئے آپ کو دو دسپوزیبل کپ چاہیے کوائنس چاہیے اور ایک سپنچ چاہیے اصل میں ہوتا کیا ہے ہوتا کچھ چیز طرح سے ہے کہ جادوگر چھوٹے کپ میں کوائنس رکھتا ہے اور اسے بڑے کپ میں رکھ کر نیچے سے چھید کر دیتا ہے پھر وہ کوائنس والا کپ بڑے کپ میں رکھتا ہے اور نیچے اس کے سپنچ رکھ دیتا ہے اور پھر آپ دیکھیں اس نے یہ کپ رکھا اس کے اندر اور اس کے اندر کافی بھر دی اب وہ نیچے سے اپنی فنگر سے چھوٹا کپ اپر کرے گا اور کافی سائٹ سے نیچے چلی جائے گی اور سپنچ اس کافی کو سوک کر لے گا اور کوائنس اپر آ جائیں گے یوں دیکھنے والے کو یہ لگے گا کہ کافی چوہے وہ کوائنس میں بدل گئی ہے تو دوستو کیسے لگے آپ کو آج کے یہ ٹرک کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تو دیکھنے والے کوئی دیکھنے والے کوئی دیکھنے والے کوئی دیکھنے کے لئے